نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی آہ پچھلی صفحے چکو بیٹھا سی جات محمد کریم دا آشک جات دیہات تاں چو آکے اللہ دے نبی دے پچھے نمازاں پرن دے شاوک رکھان والا جات او دیہات سن لنبے ہاتھ ساڑے بھی لنبے رہے بار باقی قادرین اللہ دیہات لنبے سا اٹھ کے کھڑا ہو جا انہیں کہا یا رسول اللہ میں فلانے علاقے جو آیاں تو میں تو اٹھے شاوک تو آیاں تو عشق تو آیاں تو میں نماز تو نے پیچھے پڑھ یہ تھی میں نو ملوم ہے جو ہویا ہے کہ نماز گاٹ گئی ہے یہ تُس ہی بھول گئے مار ہو تھی نبی صاحب فرمائے نامے بھولا لیسا ذالک اکن نو ہو نہ میں بھولیاں تے نہ نماز تھوڑی پوری ہیں چار رکھاتاں پڑھی ہیں اللہ دے پہ دے تو گل کی بھی کر رہے اوہ ٹھیک آسا کہ جناب میں ہاتھ آجز آدمی پر دو ہوئی چو ہیک گل ضرور ہے یہ تُس ہی بھول گئے ہو یہ نماز یہ ہے نبی دے شاگر دہال رکھ دے دانے تے سچ دے کونے نہیں نا تو اڈے سارے جیوں در کوئی آکھے آنا تیرا پیر جڑھا ہے اے پیر جڑھا تیرا ہے شراب نال مسلح رنگ کے تے نماز پردہ پہ آئے وڑا سور تے اوکیا کیا اے کو راز ہونا ہے اکھینہ اوکیا کہنا تیری ماد راز بچ بڑے ہونا ہے شریعت تے ظاہر دی ہائے ہائے خاجہ نور محمد میرے اے ملتان دا کلے دے اتے بہاو دین زکریہ ملتانی آکو رحمت اللہ تعالی اللہ دے بڑا قابل غلی سی تے اہل علم انا آپ نے اس دربار دے نال دیرے دے نال مسجد بنائی ہو اسی قرآن کلے ملتان اتے امام تکاہ سے خاجہ نور محمد حافظ تاکہ میں اپنے مرید دے جنر دربار جدو نماز دے ٹائم مرید دے بھج کے جماعت نہ رہا جاؤ ایک دنوں کئی ہوندے نا کئی لمبے چوڑے برید ہوئی آکے جی این چکر ہو جیتے این چکر ہو جیتے این چکر ہو جیتے این چکر ہو جیتے ویسے علاج تو ہندہ ہے کلہ پر بارہ حضرت صاحب گرے رہے ہیں تو چپ کر گرے پہ اخیری صبح دی نماز جڑیے او دی ہیک رکعہ تے چک گئی پچھے خاجہ آکے بہاودین زکریہ پچھے دوسری رکعہ تے جنرے ہیں جلے وہ ایک رکعہ تے چک گئی تے جلے سلام پھیر آئے امام صاحب نے ایک پاس سلام پھیر آجے اے جی سلام پھیر آئے تھے خاجہ صاحب اگے اٹھ کے کھڑے سانا وہ رکعہ پڑھنا نواز سے جلے فارغ ہوئے تھا نور آمد صاحب نے آکیا خاجہ صاحب تو ارنی نماز کہا ہی نہیں ہو اگے مسئلہ اے ہے سنت دے مطابق دو پاسے جی توڑی سلام نہ پھیر لوے بندہ جیڑی رکعہ رن دی جہن دی وہ پہلے نہ اٹھ کے کھڑا ہوئے کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ نے سجدہ سافدہ کی تو وہ ایک پاسے سلام پھیر کے تی انہوں پھر کھڑا ہو گیا تی پھر مر کے انہوں واپس آنا پھے گا عملے کسیر ہو جائے گا نماز باطل ہو جائے گا تی میں تو انہوں دوسرے پاسے سلام پھیر دے کہ اگے کھڑ رہے سو خاجر صاحبہ کیا ہے جی کسی نو اللہ پاکی تے کشف کر دے گا کشف کر دے گا موری موری کھول دے گا اللہ پاک ہے تے دل دوش دس دے گا کہ تو اٹھ کے کھڑا ہو جا امام نے نماز دا مکمل کر لیا سلام تے سجدہ صاف دا کوئی نہیں کرنا اوزوں تے اجازت ہے انا کیا جناب کلو کشفن لہ خلاف شریعت محمد فوہ زند کا توبہ ہر او جنا کشفیں جنا شریعت خلاف زندی کا ادمی دکا میں اٹھ پر توبہ کرتے نماز پر دوارا آئے یہ کہن دا ہے کہ یہ سارا گا دکھاندہ پہتے اللہ والا ہے پچھو ہی ننگا اگو ہی ننگا یہ ہاتھ جڑ گیا دا ہے بابا جی کو مہربانی کرے ہو انہاں دے مشکل کو شاہ نا اگون نا پچھو او بیک لائے بابا جاگ جاگ بکشش آئیے ہی آہ آئی سمجھ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لَيْسَ ظَالِكَ كُلُو نا میں بھولیا تے نا میں رولیا نماز جڑیے پوری پڑھائیے تیسری دفعہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا قد کہانا بازو ظالے کا یا رسول اللہ دو ویچوں ایک گلت ضرورے پر میں حضرت جی تو انہوں مجبور نہیں کر سکدا میں توڑا خلامہ پر سچ آکھن کو لوتی ایسی نہیں ٹل سکدے تو دس سے ابھی انہی ہے چونکہ تُو کاؤسر پلا ہے تے کاؤسر وچنی را سچی سچے اس وقت تے جھوٹ دو تے اتفاق نہیں کر سکدے نبی کریم فرما دین وفیل قومی ابوبکر انواں مارو اسے جماعت وچ ابوبکر تے امروی بیشتے سنو پہلی سفد اندر نبی کریم فرما اوہ کتھے میری سجی اکھتے کھبی اکھ کتھے گئی میری سجی اکھتے کھبی اکھ گونیاں دے بھار کھڑے ہو کے سینے تیاترہ کیا کہنے کے نام یا رسول اللہ نبی کریم فرمایا اے لمبے اتھانا کی پیا کھندر اکھے جی بیچارا ہے تے سچا بیچارا ہے تے سچا رکاتہ تے دو دو تے سلام پھریا گیا ہے پڑھنیاں چار رکاتہ تے نبی کریم فرمایا اچھا یا اللہ ہر تیرے نال کم پہ گیا سانو ہر تے دو رکاتہ پڑھ کے سلام پھریا ہے تے گلہ گپاں میں چے ہودیاں رہیانے اس وقت تے ہردہ سمائے مڈھو شروع کر آیا اگا نال دو رکاتہ رلا دیا اللہ فرمایا جڑیاں گلہ کی تیرے اوہ بھی میں نماز لگ چھوڑی اوہ بھی نماز تے نال دور کا ترلا دے سوڑیاں تیریاں چار ہو گئیاں تے سواب زیادہ ہو گیا اللہ دے پرگمہ انسا کمائی انسا البشر میں نو بھی انجے پھول لگ جان دیئے جنے بندیاں نو پھول لگ دیئے ابو تو کمائی موت البشر میروں تے موتنگیاں دیئے جنے بشر تے انسان تے موتا وڑیئے حبردارا نما یوہا علیہ تو اڈیتی میرے جو فرق ہے کہ میری تار او دے نال لگی ہو یہ میری تار او دے نال لگی ہو کدھے ٹوٹ نہیں چھک دی کدھے ڈھلی نہیں ہوں دی کدھے رپیٹ نہیں مڑ دی اللہ کریم دے پاک پیغمبر تاں فرما دیاں سوڑ لاؤ کائدات والے ہو جیڑا بندہ ہے قرآن والے کاؤ سردہ جام پی لگا میں محمد اس گلدہ زامینہ کہ دن کے احمد دیونا نو گنگلی پھد کے دنال بہشتے برین چلے جام پی شارت کے فل یفرہو خوش ہونا چاہید ہے قرآن سن کے اللہ فرما دا ہے حدیث سنیے جا روایت سنیے فکہ دیاں کتابہ سنیے نہیں بے شک تو خوش ہوتے پھامے نہ ہو دلوں کھوڑتے پھامے مانتے پھامے نہ مان اے وکھی گالے کہ تو بکشیا جائے گا یا نہیں مگر جے کر اللہ کریم فرما دا ہے اے کاؤں سردہ شان ہے قرآن پاک سن کے جدو تو خوش ہو جاوے جاو تیرے پھرے رہے تھے نہ کھٹ کے ہو جاوانگے تیرے وجود دوتے کڑے ہو جاوانگے تیرے دل میں چلرزہ پیدا ہو جائے گا اے خوشیا جدو تیرے کام مانگیاں او دا پتہ تاں لگنا ہے کہ اللہ اپنے برکے اٹھا کے تینوں زیارتہ کرا دے جاوانگے جاوانگے